اختر منگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان کہا بلوچستان میں خون بہایا گیا صوبہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے ذمہ دار این ارو کرنے والے سیاستدان ہے جب بھی مسئلے پر بات شروع کریں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے ریاست ریاستی داروں اور سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو چکا ہوں اب اپنے علاقے میں کھیتی باڑی کروں گا یہ شہر میں پکوڑوں کی دکان لگاؤں گا پارلیمنٹیرینز کو تیکھی مرچی کے پکوڑے کھلاؤں گا وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹی چار جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا آج ہی میں اسمبلی سے اپنے سیفر کا اعلان کرتا اس ریاست سے اس ریاست کے اداروں سے یہاں کی پولٹیکل پارٹیاں اچھا جو بھی ہوں جو آج اپولشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں میں اپنے پارٹی کی جو میں پارٹی کا صدر ہوں میں نے ان کو بھی اعتباد میں نہیں آپ نے مجھ پر بروسائی یقین کیا تھا وہ حق شاید میں آدھا نہ کر سو اس لیے شہر کے ساتھ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا آئینیں بیجتا ہوں ان اندوں کے شہر میں جا کے اپنے علاقے میں بیٹھیں گے کوئی کھیتی باری کریں گے اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی پاکوڑے کی دکان کھول دیں آپ لوگ آئے یا کوئی ہمارے پارلیمنٹیرین آئے ان کو تو ٹھیک ٹھیک مرچی کے پاکوڑے کھلائیں گے اختر منگل نے اپنے استیفہ سیکیٹری قومی اسیملی کو جمع کرا دیا بین پی منگل کے سربراہ نے لکھا کہ بلوچستان کے حالات نے نشست چھوڑنے پر مجبور کیا صوبے کو جان بوچ کر پسماندہ رکھا گیا اب بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اپنے کردار پر نظر سانی کے سوا کوئی چارہ نہیں ٹکا خان سانی کی ریپورٹ بین پی کے سربراہ اختر منگل قومی اسیملی کے نشست سے مستعفی ہو گئے استیفہ میں لکھا بلوچستان کے عوام کی اس اسیملی میں حقیقی نمہندگی نہ ہونے کی وجہ سے میرے جیسی آوازیں بامانی تبدیلی لانے سے کاثر ہیں استیفہ جمع کرانے کے لیے جاتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے روک کر فیصلے پر نظر سانی کی درخواست کی لیکن بات نہ بڑھ سکی سپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی میں اختر منگل نے اپنا استیفہ سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا استیفہ کے مطن میں مزید لکھا کہ ہماری بات کرنے یا اتجاج کرنے کی کوششوں کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے یا غدار کا لیبل لگا دیا جاتا ہے یا اس سے بھی بتر مار دیا جاتا ہے استیفہ کی وجہات کی مزید وضاحت سمہ سے خصوصی گفتگو میں بھی کر دی اسمبلی میں بیٹھ کے ہم کس کو سمجھائیں گے بھئی جب میں سپیچ کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے میری سپیچز بلیک اٹھ رو ہو جاتی ہیں میں کل سے سپیکر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہاں پر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اجلاس بلا کے اس مسئلے پر بیس کرتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں لیکن اس کا مطلب کہ بلوسان کے لیے ان کے پاس انہوں نے تمام راستے بند کر لیے ہیں اختر منگل نے اپنے استیفے میں یہ بھی لکھا کہ میری یہاں موجودگی کا اب ان لوگوں کے لیے کوئی مقصد نہیں جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں لہذا برائے میروانی میرا استیفہ منظور کیا جائے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سردار اختر منگل کے استیفے سے لا علم کہا اگر سیکرٹری یا کسی اور کو استیفہ ملا ہے تو مجھے علم نہیں جب استیفہ آئے گا تو دیکھ لیں گے استیفہ قبول کرنے کا ایک بقائدہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے ناراض اختر منگل کو منانے کا مشن وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اختر منگل کے خدشات دور کرنے چاہیے رانہ صنع اللہ بولے حکومت سربراہ بین پی سے رابطہ ضرور کرے گی خواجہ سادر فیق نے اختر منگل کا قومی اسمبلی سے استیفہ وفاق کے لیے برا شگون قرار دے دیا اختر منگل کو منانے کا مشن حکومتی ارکان خدشات دور کرنے کو تیار وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں ہمیں اختر منگل کے خدشات دور کرنے چاہیے ان تمام وجوہات کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بلوچستان میں مسائل ہو رہے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کی وجہ سے وہاں ملک دشمن اناثر کو تقویت پلی ہے بین پی سربراہ کے ذریعے کہلوایا جائے کہ ہم بلوچستان کے مسائل حل کریں گے مشیر وزیر آسم رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے حکومت اختر منگل سے ضرور رابطہ کرے گی اختر منگل جن خرابیوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اس پر غور ہونا چاہیے سربراہ بین پی کو شاید اپیکس کمیٹی جلاس کی بروقت اطلاع نہیں ہو سکی تھی خواجہ ساد رفیق نے اختر منگل کا قومی اسمبلی سے استفاہ وفاق کے لیے برا شکون قرار دیا ایکس پیغام میں لکھا استفاہ کو موقر کر کے بات کی جائے بلوچستان کا مسئلہ طاقت کے استعمال سے حل نہیں ہوگا حکمران اتحاد اور ریاستی ادارے سر جوڑ کر بلوچستان کا پائیدار حل تراش کریں خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا سر تک آ چکا ہے بگر کوئی جامی منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی